اسلام علیکم دوستو کیسے ہو مجھے میں دیکھ آپ سے بسیئے ہوگئے نئی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنا پھر حاضر اوچکے ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں قوت کی خبر سے ہمیشہ گلے اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں ویڈیو کو ضرور دیکھ کریں اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ امپورٹنٹ جانگاری دینے والا ہوں اور آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کچھ بڑی خبرانی یہ نکل گئے جو کر آپ اگر گھر پہ رہتے ہیں ابھی چھٹی آئے ہو ہیں کو وید دینے والے وقت میں اسی طریقے سے جانگاری مل گئے رہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جو بڑی خبر آ رہی ہے نکل گئے انڈیا کے حوالے سے انڈیا کے اندر کورونا وائرس کی کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں اگر آپ دیکھا جائے ابھی پچھلے چھوٹ گھنٹے کے اندر اور پچھلی رپورٹ کو اگر دیکھا جائے ایک ہفتے کی تو لگ بگ لگ بگ ہزاروں میں کیسزانہ شروع ہو گئے ہیں پچھلے چھوٹ گھنٹے کے اندر لگ بگ سات سے آٹھ ہ خبر آ رہی ہے نکل گیا اگر آپ کی کسی طریقے سے کہیں پر بھی رہتے ہیں سب دھانے بڑھتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں پہ قویت کے حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے لگ بگ دس ہزار سے زیادہ لوگوں کے جو ہے ویزا کینسل کر دیے گئے ہیں اس میں سب ہی طریقے کے لوگ ہیں جو لوگ کھٹی آئے ہیں جن کو چھے مہینے سے زیادہ گھر پہ آئے ہو گیا ہے یا پھر جو لوگ وہاں پہ پکڑے گئے ہیں کسی طریقے سے کوئی بھی کام کچھ کر رہے ہیں وہ اگر وہ غیر قانونی طریقے سے پکڑے گئے ہیں تو ان کا جو ورک ویزا ہے وہ کینسل کر دیا گیا ہے تو اس طریقے سے آپ ضرور جو اپنے ویزا کو چیک کیجئے گا اپنے ویزا کو دیکھئے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا ویزا بھی کینسل کر دیا گیا ہو کیونکہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو بینہ مطلب آلے کے بھی ویزا بھی کینسل کر دیا جاتے ہیں کبھی کبھی بھول چک میں یہ ساری چیزیں ہو جاتے ہیں تو اپنے اپنے ویزا کو ضرور چیک کرنا ہے کہیں ایسا اور یہ بہت زیادہ ایمپورٹنٹ آپ کے لئے خبر ہے اب بات کر لیتے ہیں پہ اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آ رہی ہے نکل گئی یہ بھی کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ قویت کے اندر رہتے ہیں تو ابھی ایک جگہ پہ بہتر لوگوں کو پکڑا گیا ہے دیکھیں بہتر لوگ یہ وہ ہیں جو کے ریسیڈنسی کو اولنگن کر رہے تھے والیشن وغیرہ کر رہے تھے غیر قانونی طریقے سے کام کاج کر رہے تھے اور اس میں سبھی طریقے کے لوگ ہیں مطلب جن کا ک کام نہیں تھا جو کام کرنے کا وہ کام بھی کر رہے تھے جن کے پاس میں قویت کے اندر آنے کا کوئی بھی پروف نہیں تھا وہ لوگ بھی اس میں پکڑ گئے ہیں ہر طریقے کا بندہ اس میں پکڑ گیا ہے تو اس ٹائم پہ یہ ماں سوچے گئے رمضان ہے رمضان میں گرفتاری نہیں ہوگی رمضان میں گرفتاری ہو رہی ہے ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو اس چیز کا اپنے دھیان دینا کافی زیادہ ضروری ہے اب بات کر لیتے ہیں یہاں پہ عید کی تو عید دیکھیں ابھی بتائی جائے رہی ہے جو ہے ج میکی لیکن اگر چاند کے اوپر جو بھی رہا نیرورٹس کسی بھی طریقے سے کوئی اپ ڈیٹ آئے گا تو ہم آپ تک شیئر کر دیں گے لیکن ابھی جو ہے چھٹی کا حوالے سے بڑی خبر آ رہی ہے جو آپ کی چھٹی ہے وہ چار سے پانچ دن کی ہونے والی ہے عید کے موقع پر تو اگر آپ کسی بھی فلڈ میں کام کرتے ہیں تو آپ کی کمپنی آپ کے جو بھی فلڈ ہے آپ کا اس کے حساب صاحب کو چھٹی لے دی جائے آپ انجوئے بغیرہ گھوم نہ فیل نہ کر سکتے ہیں کو اور جو ہے آٹھ لوگوں کو پکڑ گیا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہ غلط غلط طریقے سے جو تھے کام دھندہ کر رہے ہیں مطلب دو لوگ جو پکڑ گئے ہیں وہ شراب کے دھندے میں پکڑ گئے ہیں چھے لوگ جو ہے دھندہ بغیرہ پکڑ جو ہے پکڑ گئے ہیں مطلب ان کے ساتھ میں لیڈیز وغیرہ بھی تھی مردوی تھی سبھی طریقے کے لوگوں کو پکڑ گیا ہے اب بات کر لیتے ہیں اگلی خبر کی طرف جو اگلی خبر آریہ نکل کے یہ بھی کافی زیادہ امپورٹنٹ ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا آپ الگ الگ طریقے سے ہر جگہ پہ جو ہے لوگ اینٹری وغیرہ کرتے ہیں الگ الگ گھنٹیوں سے آتے ہیں لیکن ان کے پاس میں کوئی سامان ایسے ہوتے ہیں جو کہ غیر کارونی ہوتے ہیں اور ان کا لانہ اعلان نہیں ہوتا ہے تو ایسے بہت سارے لوگ سامان لے کر آتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو اگر ایسا سامان آپ لے کر آتے ہیں تو آپ کو پریشانی ہو سکتی ہے آپ نے جو ہے آنے سے پہلے ایک بار اس چیز کو تحقیقات کر لینا ہے اور جو آپ کے جاننے والے پہ جاننے والے ہیں ان سے پوچھ لینا ہے کہ کون سا سامان کہاں سے لے کر آنا کہاں سے نہیں لے کر آنا کہیں ایسا سامان نہیں لے کر آئیں آپ زیادہ تعداد میں جس سے آپ کو جو ہے خطرہ پیدا ہو جائے تو یہ تھی آج کی کچھ ایمپورٹنٹ جان کر رہی ہے جو کہ میں آپ کو شیئر کر دیں ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اسی طریقے کی انفرمیشن کے لیے ہماری شینل کو سسکرائب کر لیں آپ اپنا خیلنگ ملنی فیملی اور لو خیلنگ گئے take care bye bye